نمشکار دوستو ایک بار پھر سے سواگت ہے آپ کا ہمارے اس چینل پر دن کی شروعات ایک اچھے کام سے ہو اس لیے کمنٹ باکس میں جائے ماتا دی جرور لکھیں مطروں جانکاری دینے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے اپنے اپنے گھروں میں رہیں سرکشت رہیں اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں تو نمشکار جائے ماتا دی مطروں دن کی شروعات ایک اچھے کام سے ہو اس لیے کمنڈ باکس میں سچے من سے جیماتا دی جرور لکھیں مطر آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں 23 ستمبر کے تولہ راشی فل کے بارے میں تولہ راشی کے لیے آج کا یہ دن کیسا رہے گا آج آپ کی دن چریا میں کیا بڑے بدلاؤں ہوں گے جیون میں کیا پریورتن ہوں گے ساتھ ہی گرہنک شطروں کی کیا استثیت ہی رہے گی سبھی کچھ جانیں گے نوکری کریئر ویاپار پاریورک جیون پریم جیون آپ کے رشتوں کو لے کر آپ کی صحت آپ کی آر تکستی تھی ان سبھی چیزوں کے بارے میں میں یہاں آپ کو وستار سے جانکاری دینے والا ہوں مطروں اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں چینل پر نئے ہیں تو نیچے لال بٹن دبا کر ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کریں ساتھ میں نوٹیفیکیشن بھی آن کر لیں تاکہ آپ کو تولہ راشی کی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن پرتے دن سامنے سے مل سکے مطرو اس ویڈیو پر ایک لائک جرور کریے گا کیونکہ جب آپ ویڈیو لائک کرتے ہیں تب اس سے ہمیں موٹیفیشن ملتا ہے اور ہم آگے بھی ایسی یانوردک ویڈیو آپ کے لئے لاتے رہیں گے تو اپنے قیمتی سمیں سے ایک سیکنڈ کا سمیں نکال کر اس ویڈیو پر ایک لائک جرور کریے گا دیکھئے ہمارا ایراشی پھل چندرمہ پر آدھارت ہے چندرمہ کے آدھار پر ہم جانیں گے ستمبر کا یہ دن آپ کے لئے کیا کچھ لے کر آیا ہے آپ کے جیون میں کیا بڑی گھٹنائے گھٹنے والی ہیں کیا کیا شب سامچار آپ کو ملنے والے ہیں ساتھ میں دیکھئے ویڈیو کے انتک آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے گا ہم بات کر رہے ہیں 23 ستمبر 2020 کے تلاراشی فل کے بارے میں تلاراشی کے جاتکوں کے لئے یہ دن بہت کچھ لے کر آیا ہے سب ہی کچھ بتائیں گے وستار سے گرہ نقشتروں کی استثی کے بارے میں اگر ہم یہاں پر بات کریں تو دیکھئے کرشن پکش کی چتر دشیتی تھی رہے گی پورو بھادر پتہ نقشتر رہے گا سکرما نام کا یوگ ہے جو آپ کے لئے بہت بھاگشالی رہے گا ساتھ میں دیکھئے آج چندرمہ راشی پریورتن کریں گے چندرمہ صبح 6 بچ کر 56 منٹ پر کمبراشی سے نکل کر مین راشی میں پرویش کر جائیں گے تو دوستو یہ گوچر آپ کے لئے کافی بھاگشالی رہے گا جبکہ سور رہے اس دن کر کر راشی میں رہیں گے مطروں چندرمہ نے یہاں راشی پریورتن کیا ہے جس کا پربھاوہ آپ کی دن چریا پر پڑھنے والا ہے کس طرح سے پڑھے گا تو چلیے جان لیتے ہیں آج آپ کے ساتھ کیا کیا گھٹنائے ہونے والی ہیں تو دیکھئے آج آپ کا اپمان کیا جا سکتا ہے کوئی ویقتی آج آپ کا اپمان کر سکتا ہے اس لئے آپ کی بھاؤناوں کو ٹھیس نہ پہنچے آپ کو وادویواد سے دور رہنا ہوگا کیونکہ دیکھئے تولہ راشی کے شطرو بہت ادھک ہوتے ہیں سمیں سمیں پر آپ کو نیچہ دکھانے کی آپ کا اپمان کرنے کی کوششیں کرتے رہتے ہیں تو یہاں پر یہ ایک طرح سے شرم نہ گھٹنا آپ کے ساتھ ہو سکتی ہے کوئی آپ کو اپمانت کر سکتا ہے اور آپ کا اپمان ہو جائے تو دیکھئے آپ کا سارا دن بیکار جائے گا آپ کا کام کسی بھی آپ کا کوئی بھی کام پورا نہیں ہوگا کیونکہ آپ کا من کسی بھی کام کو کرنے میں نہیں لگے گا اس کا سب سے سرالپا یہ ہے کہ مطروں کسی بھی باتوں پر زیادہ دھیان نہ دیں اپنے کام سے کام رکھیں اگر آپ کو کوئی ویکتی اکسانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی باتوں کو نجر انداز کریں اس سمیں واد ویواد میں پڑھنا آپ کے لئے کافی ہانی کر رکھ رہے گا کسی بھی ویواد کی استثیمیں اس سمیں آپ خود کو نہیں علچانا ہے یہ بات آج آپ یاد رکھئے گا اس کے علاوہ پورا دن آپ کے لئے سکرات مک رہے گا بہت کچھ لے کر آیا ہے چندرمہ کی استثیتھی آپ کے لئے بہت اچھی ہے آپ کو اس دوران اپنے وششت سمپرکوں سے لاب کی پرابتی ہوگی یعنی آپ کے جو سمپرک ہیں لوگوں سے ان کے دوارہ آپ کو اس سمیں لمبے لاب آپ کو یہاں پر ملنے والے ہیں اور دیکھئے یہ سمیں آپ کسی جانکار کے ساتھ کام میں جڑنے والے ہیں یا کسی جانکار کے ساتھ آپ کوئی کام کرنے والے ہیں اس کے علاوہ دیکھئے جو ویاپاری ورگ ہے اس کے لئے کافی سمیں انکول رہے گا دیکھئے میں آپ کو سب سے پہلے بتا دوں ہر ایک دن ایک جیسا کبھی نہیں ہوتا کوئی دن ایسا ہوتا ہے جو ہمارے لئے شب سمچار کی سوگات لے کر آتا ہے تو کبھی کوئی دن ایسا ہوتا ہے بہت سی چنوٹیاں آ کر ہمارے سامنے ہمارے جیون میں کھڑی ہو جاتی ہیں اور ہم ان چنوٹیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں تو کبھی کوئی دن ایسا آتا ہے ہمارے سب ہی کام آسانی سے پورے ہوتے ہیں ہمارا من اندر سے ہی کافی پرسن رہتا ہے تو کبھی کوئی دن ایسا آتا ہے ہمارے بنتے بنائے کام بگڑ جاتے ہیں اور ہمارے من میں چنتائیں اپنا وشاء لاکار بنانے لگ جاتی ہیں تو ایسا کیوں ہوتا ہے اس کا کیا کارن ہے مطروں میں آپ کو بتا دوں گرہ نقشتروں میں جب بھی کوئی بدلاؤ ہوتا ہے پریورتن ہوتا ہے تب اس کا سکرات مک پربھاؤ بھی ہمارے اوپر پڑتا ہے جبکہ کچھ چیزوں میں ہمیں سابتھانیاں برتنی پڑتی ہیں نقرات مک پربھاؤ گرہ نقشتروں کا پڑھنے سے ہمیں کچھ چیزوں میں بہت خراب ریجلٹ ملتے ہیں تو مطروں گرہ نقشتروں کا برا پربھاؤ آپ کے اوپر نہ پڑے اس لئے پڑتی ہے ایک ویڈیو کے انت میں میں آپ کو ایک بہت سارا لپائے بتاتا ہوں اس ویڈیو کے انت تک آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے گا انت میں میں آپ کو ایک بہت سارا لپائے بتاؤں گا دیکھئے اس سمیں آپ کو اپنے شتروں سے تھوڑی سی سابتھانی رکھنی ہوگی کیونکہ جیسا کی میں نے آپ کو بتایا ہے آج آپ کے شتروں آپ پر سکریہ رہیں گے لیکن آپ کو سابتھان رہنا ہے آج آپ کو کسی نہ کسی چھیتر میں کشتے دینے کی کوشش کر سکتے ہیں آپ کی بھاؤناوں کو ٹھیس پہچانے کی کوشش کر سکتے ہیں تو ایسا نہ ہو اس لئے ایسے لوگوں سے دوری بنا لینا آپ کے لئے بہتر ہوگا آپ کے شتروں جیادہ تر آپ کے اپنے ہی ہوتے ہیں طولہ راشی کے جو شتروں ہوتے ہیں جیادہ تر آپ کے مطر آپ کے پڑوسی آپ کے رشتے دار ہی ایسا کام کر جاتے ہیں جس کے بارے میں آپ کو نالج نہیں ہوتی کہ یہ ویکتی ہمارا دشمن ہے جب وہ اپنا کام کر جاتا ہے اس کے بعد آپ کو اس بات کا حساس ہوتا ہے کہ یہ ویکتی ہمارا دشمن تھا ہمارا شتروں تھا ہمارے موہ پر ہماری میٹھی میٹھی باتیں کرتا تھا لیکن پیٹ پیچھے ہمارے پیٹ میں کھنجر بھوکنے کا کام کرتا تھا تو ایسے لوگوں سے آپ کو دوری بنا کر رکھنی ہے جن لوگوں پر آپ کو شک ہو انیتھا اس سمیں شترو آپ کے اوپر سکریے رہیں گے چھوٹے موٹے جھگڑے ہو سکتے ہیں پریوار کے اندر بھی کچھ کلیش پیدا ہو سکتی ہے اس کے علاوہ اگر ہم پریم جیون کی بات کریں تو پریم جیون میں کافی اچھا سمیں رہے گا یدی آپ اپنے شبدوں پر اپنی وانی پر تھوڑا سا کنٹرول کر کے چلیں گے تو آج کا دن پریم جیون کے لحاظ سے کافی کچھ لے کر آیا ہے آج آپ کے رشتوں میں ایک نیا تھہراو آئے گا ایک نیا رنگ آپ اپنے پریم جیون میں بھڑتے ہوئے نجر آئیں گے آپ کا جیون ساتھی بھی آج آپ کو خوش رکھنی کی پوری بریاس کرے گا آج آپ کو آپ کا جیون ساتھی کوئی سرپرائز دے سکتا ہے یا کوئی گفٹ دے سکتا ہے جس سے کی آپ کے رشتوں میں اور مجبوطی اور تھہراو پیدا ہوگا دیکھئے شام کے سامنے جیون ساتھی کے ساتھ اپنے پارٹنر کے ساتھ آپ کہیں باہر گھومنے پھرنے جا سکتے ہیں باہر کا بھوجن کر سکتے ہیں باہر کا کھان پان گھومنا پھرنا موج مستی آج آپ کے دن شرعہ میں شامل رہے گی اور دیکھئے ایسا کرنے سے آپ کا پریم جیون بہت ہی خوشحال رہے گا مطرو جیون ساتھی کو سمیہ دینے سے ہمیشہ پریم جیون میں پریم سمبندوں میں ہمیشہ ایک نیا پناتا ہے ایک ٹھہراو آتا ہے اس لیے اپنے جیون ساتھی کو سمیہ دینا بہت ہی اہم بات ہے تو یدی آج آپ شام کے سامنے ایسا کرتے ہیں تو آپ کے پریم جیون میں کافی خوشحالی آئے گی اور آپ پریم جیون اپنے پریم جیون میں کافی خوش رہیں گے اگر بات کریں آپ کے ودھیارتیوں کی تو دیکھئے آج ودھیارتیوں کے لیے دن کافی انوکول ہے ملے جلے پرینام حالانکہ آپ کو پرابت ہوں گے کبھی آپ اپنے پلیٹ فارم سے بھٹکیں گے تو کبھی پڑھائی کرنے کی کوشش کریں گے آپ کا من کبھی پڑھائی میں لگے گا تو کبھی آپ کے مطر آپ کا من پڑھائی سے بھٹکا سکتے ہیں ویرت کا سمیہ اس سمیہ آپ برباد بھی کر سکتے ہیں تو جتنا ہو سکے اتنا آپ پڑھائی پر فوکس کریں گے تو آپ کے لیے زیادہ اچھا رہے گا اس کے علاوہ جو لوگ ابھی واحد ہیں ان کے لیے دیکھئے کوئی ویقتی آج آپ کو آپ کے کسی سے آپ کی مطردہ ہو سکتی ہے کوئی ویقتی آج آپ کے دل میں اتر سکتا ہے کوئی آپ کا مطر بن سکتا ہے اور یہ ویقتی آنے والے سمیہ میں آپ کے لیے بہت خاص رہے گا پرنتو شروعات کرنے سے پہلے میں آپ سے یہی کہوں گا سوچ سمجھ کر ہی اپنا قدم آگے بڑھائیں یدی پریم سمبند آپ اپنے استعبت کرتے ہیں تو بہت ہی سوچ سمجھ کر کیونکہ دیکھئے پریم جیون میں تولاراشی کو دھوکہ سب سے ادھی کس لیے ملتا ہے کیونکہ تولاراشی کے جاتھ پریم جیون میں اپنے نئے سمبند استعبت کرنے سے پہلے بہت زیادہ جلد واجی کر جاتے ہیں ایک بار بھی دوسروں کی باتوں میں آنے سے پہلے ایک بار بھی سوچتے نہیں کچھ بھی سمجھتے نہیں اپنی بھاؤناوں پر کابو نہیں رکھتے تو دیکھئے جیون کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ آپ اپنی بھاؤناوں کو ایک طرف رکھ کے اپنے دل و دماغ سے سوچیں کہ یہ ویکتی ہمارے لیے اچھا ہے یا برا ہے یا یہ ویکتی ہمیں آگے چل کر کوئی نقصان تو نہیں پہنچائے گا ہمیں دھوکہ تو نہیں دے گا تو پریم جیون میں اس سمجھ آپ نئی شروعات بے شک کر سکتے ہیں پرانتو جلد باجی بلکل نہ کریں بات کریں اگر نوکری پیشہ لوگوں کی تو نوکری پیشہ لوگوں کے لیے اس سمجھ کافی انکول ہے حالکہ اس سمجھ جیسے کی میں نے آپ کو بتایا ہے اپنے آفیس میں کار ریس چھیتر میں کار ریس تھل پر تھوڑا سافتھان رہیں کوئی اگر آپ کو اکساتا ہے لڑائی جھگڑے میں اس سمجھ آپ خود کو نہ دھکے لیں اگر آپ کو کوئی بیکتی اکساتا ہے تو شانت رہیں آپ کا سوبھاؤ جتنا شانت رہے گا آپ جتنا شانت رہیں گے اتنا ہی آپ کے لیے اچھا ہوگا چلیے بتاتے ہیں آج کا ایک وشیش اپائے اس اپائے کو آج آپ جرور کریے گا مندر کے باہر بیٹھے کسی بھیکاری کو بھوجن کر آئے انہیں تھا کچھ پیسے کسی گریب یکتی کو دان دیں رات کے سمیں کالکتے کی سیوہ کریں مطر و جانکاری پسند آئی ہے تو ویڈیو پر ایک لائک کر دیں کمنٹ باکس میں جیشنی دیو جرور لکھیں دھنواز